مفتی صاحب اسلام میں کسی غریب لڑکی سے شادی کر کے اس کی کفالت کرنا اس کی کیا فضیلت ہے آپ کی ہونے والی ساس کے لیے ریکارڈ کروا رہا ہے میرے بھائی مجھے ایسا لگ رہا ہے بعض لوگ نا مجھے پرچی لکھ کے دیتے ہیں کہیں پیغام بھیجا بہتا ہے سیٹنگ چلنی رہی ہوتی نا مجھے پرچی لکھ کے دیتے ہیں کہ کیا میں بتاتا ہوں بہت سواب ہے بہت سواب پھر جا کے بتاؤں دیکھو بہت سواب ہے کر دو رشتہ تو ان کا تو میں نہیں کہہ رہا لیکن ہوتا ہی ہے جو کچھ کروانا ہوتا ہے مجھے ریکارڈ کروا کے اپنے سسرال میں سنا رہے ہوتے ہیں تو بھائی بڑی سواب کی بات ہے غریب لڑکی سے شادی کر کے اس کی کفالت کرنا اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے ہمارے نبی نے تو بہت ساری غریب عورتوں سے نکاح کیا اور ان کی کفالت بھی کی حالانکہ آپ کے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا لیکن کیسے کفالت کی ہے بھئی جتنا ہے اسی میں امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی نا ان کے تو بچے بھی یتیم تھے انہوں نے کہا میں آپ سے کیسے نکاح کروں آپ نے پیغام بھیجائے میری عمر بھی زیادہ ہے اور میرے بچوں میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہ کہاں جائیں گے تو آپ نے کیا فرمایا میری عمر تو آپ سے بھی زیادہ ہے اور رہا بچوں کا مسئلہ تو ان کو بھی لے آؤں تو حضرت امی سلمہ کی بچوں کو تو ہمارے نبی نے پالا ہے یتیم بچوں کو تو اتنی غربت میں یتیم بچوں کو ہمارے نبی پال سکتے ہیں تو ہم کباب پر آٹھے کھا کے کیوں نہیں پال سکتے اچھا بھائی بہت سوا ملے گا بیج دو پیغام اور سسر کو سنا دو یہ انہوں نے لوگ بتاتے ہیں اپنے سسر کو میں آپ کی بچے چونکہ غریب ہے اس لیے کر رہا ہوں ورنہ میرا اور کوئی مقصد شادیوں کا تو مجھے بالکل بھی شوق نہیں ہے لیکن مفتی صاحب سے بیان میں ہم نے سنا ہے کہ غریب سے شادی کرو نا اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نہ کوئی امیر دینے کے لیے تیار ہوتا ہے نہ کوئی غریب دینے کے لیے تیار ہوتا ہے ایک غریب رشتہ مل رہا ہوتا ہے تو ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے پرچی دیئے مفتی صاحب ساری دنیا جانتی ہے مفتی صاحب ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ آج کے مشہور معروف عالم دینے اور میں آپ کو چھ سال سے سن رہا ہوں میری خواہش ہے کہ میں آپ سے اپنا نکاح پڑھواؤں ہوں اور آپ کے ساتھ ایک سیلفی لینی ہے جب آپ نکاح پڑھوائیں گے نا اپنا تو میں دولہ کے ساتھ سیلفی لیتا ہوں دولہ کے ایک خوشی کا دینے اگر اس کو لینی ہے سیلفی نہیں لینی تو وہ اس کی مرضی ہے ہر ایک کو شوق بھی نہیں ہوتا تو چونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ دولہ چپک جاتا تھا کہ سیلفی 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 تو پھر میں نے خود ہی آفر کر دی یار جب نکاح ہم سے پڑھوائا رہا ہے تو بچارہ عزت دے رہا ہے نا ہم کو کہ محبت میں اور ہم کہیں جاتے بھی نہیں نکاح پڑھانا ہے ادھر ہی مسجد میں آجا بھئی پڑھا دیں گے تو پھر میں اس کو سائٹ پہ بلا کے خود اس کو ایک سیلفی دے دیتا ہوں تو آپ کی جب شادی ہوگی تو یہاں رابطہ کر لیے گا ولی سے نکاح ہم پڑھا دیں گے اور آپ کے ساتھ ایک سیلفی بھی لے لیں گے لیکن یہ سیلفی دینجرس ہو سکتی ہے میاں بیوی کے تعلقات میں خرابی کا ذریعہ بن سکتی ہے ابھی آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناؤں جامیت الرشید میں ایک میاں بیوی آئے جوڑا آیا وہاں ایک سینئر مفتی تھے ان کے پاس اپنا جھگڑا لے کے آیا ان سینئر مفتی صاحب نے مجھے خود سنایا یہ واقعہ جھگڑا یہ تھا میاں بیوی کا وہ دونوں کے بیٹھے نمٹانے کے لیے جھگڑا یہ تھا کہ شوہر یہ کہہ رہا تھا کہ میں دبائی میں رہوں گا اپنی بیوی کو وہاں لے جاؤں گا بیگم یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں پاکستان میں رہیں گے ہم دونوں میں دبائی نہیں جاؤں گا تو یہ مفتی صاحب نے کہا کہ بھئی دبائی کی تو لگجری بات فارغ ہوتے ہیں سارا دن مفتی تارک مسعود صاحب کا بیان سنتے ہیں سمجھ رہے ہیں سارا دن مفتی تارک مسعود صاحب کا بیان سنتے میں نہیں جاؤں گی وہاں پہ تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی حسی آئی لیکشری لائف چھوڑ رہی ہے عورت دبائی جیسی لیکشری لائف کہ شوہر خراب نہ ہو جائے مفتی تارک مسعود صاحب کا سارا دن بیان سنتا رہتا ہے بگڑ جائے گا یہ وہاں جا کے محول سے نہیں بگڑ رہا کہ وہاں بے پردگی ہے یہ خطرہ نہیں ہے ان کو خطرہ ہے کہ مفتی صاحب کے بیان سن کے بگڑے گا ایک اور شادی نہ کر لے وہاں پہ تو اس لئے میرے بھائی دولہ سیلفی لینے سے پہلے سو دفعہ سوچا کرو بعض لوگ کہتے ہیں ہم سیلفی لے کے بی بی کو دکھائیں گے نہیں کوئی مسئلہ ہوا نا کوئی روپ ڈالنا وہاں پھر دکھائیں گے دیکھ رہی ہے انسان بن کے زندگی گذار ان سے بھی میرے تعلقات ہیں تو وہ ایک دم کہہ بس ٹھیک بس ایسے ہی چاہی ہے بہترین ہسی کچھ زندگی گذار رہی ہے دوبارہ ہی ہے نہ دکھانا اگر کوئی شس اپنے مالدار ہونے کی حیثیت سے علم ہونے کی وجہ سے کسی کو یہ کہتا ہو کہ میں تم سے بہتر ہوں ہر ہر چیز میں تو کیا ہے جنرہ تکبر میں آئے گا اس میں انسان کی نیت کا دخل ہے سیاق و سباک کا دخل ہے کیوں کہہ رہا ہے نورملی تو یہ جملے اللہ کو پسند نہیں ہے میں تم سے بہتر ہوں یہ تو بہت ہی خطرناک جملہ ہے نا ہاں یہ کہنا چاہیے بھائی مالی لحاظ سے میں تم سے بہتر ہوں یہ اس کو ڈیفائن کریں نا ہر لحاظ سے کون کسی سے بہتر ہوتا ہے یہ کہا جا اور یہ بھی بلا وجہ نہ کہے کوئی ضرورت ہو تو پھر کہہ سکتا ہے انسان مفتی صاحب برائے میں ربیانی قیامت کا تذکرہ قرآن کی کن صورتوں میں ہے بھائی اس حوال ڈاکٹر زاکر نائک سے پوچھا کرو فورن ریفرنس کے ساتھ بتا دیں کہ یہ آیت نمبر یہ آیت نمبر یہ ہے میں تو دیکھ کے بتاؤں گا نا قیامت صور قیامہ ہے اس کا نام یہ قیامت ہے تو صور قیامہ میں قیامت کا تذکرہ ہے زیادہ تر مکی صورتوں میں قیامت کا تذکرہ ہے یہ جو آخری پندرہ پارے ہیں نا ان میں قیامت کا تذکرہ زیادہ ہے پہلے والے پندرہ پاروں میں کم ہے جو مکی صورتیں ان میں زیادہ تذکرہ ہے تیسوے پارے میں زیادہ تذکرہ ہے قیامت کا مفتیز آپ کیا کوئی شخص توحید پر تھا اور دنیا سے چلا گیا کچھ گناہوں سے توبہ نہیں کی تو کیا بروز قیامت جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا جی آن اگر کسی کی توحید پر موت واقع ہوئی ہے تو گناہوں کی سزا کھانے کے بعد بلاخر وہ جنت میں جائے گا اللہ اپنے ماننے والے اور نہ ماننے والوں کو برابر نہیں رکھیں یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان جو گناہگار تھے وہ جہنم میں ہوں گے عذاب میں ہوں گے تو ایک وقت آئے گا کافر ان کو تانہ دے گا کہ یار تم تو مسلم تھے تم تو خدا پر اور پیغمبروں پر ایمان لاتے تھے تو انجام تو ہم دونوں کا سیمی ہے تو اس وقت اللہ کو غزب غیرت آئے گی کہ جو مجھے مانتے تھے میں ان کو ان لوگوں کے ساتھ کیوں چھوڑوں جو مجھے نہیں مانتے تھے چاندی مرد کے لیے جائز ہے یعنی انگوٹ ہی جائز ہے مرد کے لیے چاندی کی اور جائز نہیں کتنے تولہ میرے خیال ہے پوائنٹ سکس گرام کچھ ایسے بنتا ہے میں مجھے پوری وہ یاد نہیں ہے کتنے گرام میں آس مفتی تارک مسود جو میرے مسائل کا چینل ہے اس پہ کئی دفعہ ریکارڈ کروا چکا ہوں تو صرف چاندی کی انگوٹ ہی مرد پہن سکتا ہے اس پہ زرقون پتھر لگوانا لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے قسمت بدلتی ہے بھی حرام ہے ناجائز ہے زینت کے لیے پتھر لگا سکتے ہیں آپ لیکن یہ سمجھنا ہے کہ اس سے یہ ہو جائے گا پتھروں سے کچھ بھی نہیں ہوتا سمجھتے ہو اور یہ عقیدہ بھی شرکی عقیدہ ہے مفتی صاحب برائے مہربانی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قبری آئی کین صورتوں میں بیان ہوئی ہے کون سی آیات ہیں بتا دیں بہت ساری آیات ہیں سب سے زیادہ تو ایک آیت جس میں سب سے زیادہ اللہ کی قدرت بیان ہوئی ہے وہ آیت الکرسی ہے آیت الکرسی ایک ایسی آیت ہے جس میں سب سے زیادہ ایک ہی آیت میں اللہ نے اپنی قبری آئی کو بیان کیا ہے موسیقی